حوالے سے ہمارے تمام علماء کا بیان ہی چلتے رہا کہ اے لوگوں اپنے اپنے گھروں میں جھنڈے لگاؤ امام صاحب مسجد میں جھنڈے لگائیں اور مدرسے والے مدرسے میں لگائیں اور باگ یک اپنے اپنے گھروں کو سجائیں میں اس حوالے سے ایک شیط پڑھنے جا رہا ہوں سماعت تر لیں ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک خانے کعبہ کی چھت پر ایک مغرب میں ایک مشرق میں ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک خانے کعبہ کی چھت پر ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک خانے قبا کی چھت پر جبریل لگاتے ہیں جھنڈا جبریل لگاتے ہیں جھنڈا سرکار کی آمد آمد ہے جبریل لگاتے ہیں جھنڈا سرکار کی آمد آمد ہے ہم سب کا عقیدہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو الحمدللہ دنیا میں دنیاوی اعتبار سے جب دوست و احباب ماباب قرب و جوار ساتھ جہاں چھوڑتے ہیں جہاں سب کنارہ کسی اختیار کر لیتے ہیں الحمدللہ یہ ملاک کی پرکت یہ دروت کی پرکت پیغمبر عاظم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنا لیتے ہیں قبر کی منزل میں سرکار پر شریف لاتے ہیں اور جب لاتے ہیں تو الحمدللہ پیغمبر کی آنا ہی ہمارے قبر میں ہماری لہت میں ان کا آنا ہی ہماری لئے نجات کا ذریعہ ہے آنا ہی نجات کا ذریعہ ہے میں ایک شیئر پڑھتا ہوں سماتھ رہے ہیں وہ ہم پہ کرم فرمائیں گے جب میری لہد میں آئیں گے ہاں جب میری لہد میں آئیں گے ہاں جب میری لہد میں آئیں گے تو کیا ہوگا کہہ دوں گا نکیرو ٹھہر زرا کہہ دوں گا نکیرو ٹھہر زرا کہہ دوں گا نکیرو ٹھہر زرا سرکار کی آمد آمد ہے کہہ دوں گا نکیرو ٹھہر زرا سرکار کی آمد آمد ہے کہہ دوں گا نکیر جو یہاں گرود پاک کا ورد کیا رہے گا الحمدللہ وہی سخصدوں وہاں کہہ سکتا ہے جو یہاں نبی سے محبت رکھے گا وہی تو پہچانے گا پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دوں گا نکیر اب سب کے ساتھ یہی ہو جا اللہ کرے گی قبر کے منزل میں جب سرکار آ جائے اس سے پہلے جب پھرشتے آئیں سوال اور جب آپ کیلئے سرکار کا چہرہ دکھایا جائے تو الحمدللہ ہم سب آ سکانِ مصطفیٰ کے زبان پہ یہی رہا ہو اے نکیرو ٹھاہو پہلے پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نے دو تاکہ پیغمبر سارا فرماد اے نکیرو چھوڑو یہ تو میرا دیوک ہے کہہ دوں گا نکیر ٹھہر سرہ کہہ دوں گا نکیر ٹھہر سرہ سرکار کی آمد آمد اور ایک شیر ملازہ کر لیں درگور نہ ہونے پائے گی اب زندہ کسی کی بیٹی بھی درگور نہ ہونے پائے گی اب زندہ کسی کی بیٹی بھی قانون ہے سر آقا کا سرکار کی آمد آمد ہے روشن ہے غلام کا چہرہ سرکار کی آمد آمد ہے لب پر ہے درو دو کا نظمہ سرکار کی آمد آمد ہے اب لیجئے آپ کے سامنے میرے استاز اقرامی دو چھوڑا رہے ہیں ایک برطور نعرہ لگا لیا ہے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت مسرکیں عالی حضرت حضرت حافظ و داری اقرامدن صاحب اکتبلا نعرہ تقبیر نعرہ رسالت آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسول میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و شفیئنا و مولانا محمد و عالی سیدنا مولانا محمد و عباری وسلم صلات و السلام علیکم یا رسول اللہ صلات و السلام علیکم یا عبی اللہ نات پاک کا مطلع سمات کریں اے موجے کرم لے چل اے موجے کرم لے چل اے موجے کرم لے چل رحمت کے فواروں میں اے موجے کرم لے چل رحمت کے فواروں میں اے موجے کرم لے چل سرکار کی بستی میں سرکار کی بستی میں جنت کے نظاروں میں اے موجے کرم لے چل رحمت کے فواروں میں اے موجے کرم لے چل شہر سمات پر آج رحمت اس در پہ پہنچنے کے اندازہ الگ ہوں گے او دست عطا ہوں گے ہم دست طلب ہوں گے اس در پہ پہنچنے کے اندازہ الگ ہوں گے سب شاہو گدا ہوں گے سب شاہو گدا ہوں گے نگتوں کے کتاروں میں اے موجے کرم لے چل رحمت کے فواروں میں اے موجے کرم لے چل اور یہ شیر دیکھیں اس در کا ہی صدقہ ہے سورج جو نکلتا ہے اس در کا ہی صدقہ ہے